بسم اللہ الرحمن الرحیم فائف سیٹرز اسی میں ایک اور خوش آئند اضافہ بہت اچھا اضافہ ہوا پیجو کی جانب سے جو کہ موڈل ہے ٹو تھاوزن ایٹ پیجو ٹو تھاوزن ایٹ اس میں بسکلی دو موڈل آتے ہیں دو ویرینٹس ہیں اس کے اس میں بسکلی دو موڈل آتے ہیں تیک ہے دو ویرینٹس ہیں بسکلی ایک ہے ایکٹیف جو کے بیس ویرینٹ ہے اور ایک ہے الیور جو کے تاپ ٹیر ویرینٹ ہے ان کا فلیکشپ ویرینٹ آپ کہہ سکتے ہیں ذکر کرتے ہیں ان دونوں کا تھوڑا تھوڑا معازنہ بھی کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جو آپ کا کام ہے کرنے کا وہ یہ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے کارمیٹ پیکی کو سبسکرائب نہیں کیا تو make sure you do it as soon as possible تاکہ اسی قسم کے خوبصورت گاڑیاں ہم آپ کے لئے لے کے آتے رہیں گاڑی آپ ذرا ایک نظر دیکھیں تو یہ بہت ہی elegant قسم کی خوبصورت قسم کی گاڑی ہے اب ہے تو یہ ایسیو وی اب ایسیو وی میری height دیکھیں 5.8 ہے almost تو around 5 feet اس کی height بنتی ہے تو یہ بڑی ایسیو وی نہیں ہے یہ بالکل چھوٹی ایسیو وی نہیں ہے یہ mid size آپ کی ایسیو وی آ جاتی ہے دور سے دیکھنے پہ car لگتا ہے steroids پہ ہے اور تھوڑی سی بڑی ہو گئے یوں لگتا ہے اس کا برحال کمال کی چیز ہے so guys front سے start کریں تو signature 3-claw LED head lamp آپ کو نظر آ رہا ہے خوبصورت قسم کا it also comes with dRL as daytime running lights کے ساتھ یہ آتا ہے اور اس کی look جیسے کہ نام سے ظاہر ہے 3-claw پنجوں کے style کا انہوں نے headlight دیا اور یہ one of a kind ہے آپ کو دیگر گاڑیوں میں different design تو نظر آتے ہیں لیکن اتنا elegant اور خوبصورت design دیکھنے کو نہیں ملتا headlight کا ایک اور zabras function ہے کہ یہ automatic lighting کے ساتھ آتی ہے اب اس کا کیا مطلب ہوا automatic ہے اس کا تھوڑا سہ سین یہ ہے کہ اس کے اندر جو high beam اور low beam ہے وہ intelligent technology use کی گئی ہے یہ according to the situation road traffic اور اس حساب سے آپ کے automatically light کو adjust کر دیتی ہے تو human error کا جو ہوتا ہے margin وہ پہت زیادہ کم ہو جاتا ہے follow me home function اس کے اندر موجود ہے front grill کی بات کریں تو جو اس کا base variant ہے اس کے اندر gloss میں آتی ہے اور allure model میں یہ chrome میں دیکھنے کو ملتی ہے اور front grill پہ آپ کو بڑا سا شیئر دھارتا ونظر آ رہا ہوگا this is their logo باقی یہاں پہ آپ کو ڈی ایر ایل سائٹس پہ بھی نظر آ رہی ہیں fog lamps کا option اس میں نہیں دیا گیا آپ کو لیکن front parking sensors آپ کو لگے وے نظر آ رہے ہیں front bumpers پر اور بات کر لیتے ہیں اس کے tires کی دونوں models میں same tire use کیے گئے ہیں دو پندرہ ساٹھ کا tire use کیا گیا ہے سترہ انچ کے diamond cut alloy wheels اس میں سترہ انچ کے use کیے گئے ہیں اور درمیان میں آپ کو وہی اپنا monogram لگانا یہ لوگ بلکل بھی نہیں بھولے سو گائز یہاں پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو wheel wheels کی جو trimming ہے that is plastic اور یہی plastic door کے end تک نیچے base میں آپ کو نظر آ رہا بلکل پیچھے تک اس کی جو trimming use کی گئی ہے these are plastic پلاسٹک ہونے کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ روڈ پہ جونکہ پیبلز وغیرہ لگتے ہیں کنکر وغیرہ لگتے ہیں تو it can hurt the paint وہ آپ کا paint جو ہے وہ خراب ہو سکتا اور بہت برا لگتا اور paint کو repair کرانا زیادہ مشکل ہے برعکس plastic trimming کے plastic trimming دوبارہ بھی لگ سکتی لیکن paint خراب ہو جاتا ہے that's why کمپنیاں کہ کرتے ہیں کہ اس کو بچانے کے لئے plastic use کر دیتی یہ cost cutting کسی طرح نہیں ہے پھر یہاں پہ آپ کو ایک اور plastic piece مل جاتے ہیں یہاں پہ that is in chrome color but this is not actually metal this is plastic یہاں پہ ہم آتے ہیں یہ smart entry کے ساتھ آتی keyless entry ہے ابھی lock ہے silver color میں آپ کو door ہینڈلز مل جاتے ہیں electronically controlled ہمارے پاس rear view mirrors آ جاتے ہیں ساتھ ساتھ ہم پیچھے آتے جاتے ہیں roof rails چھت پہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی back پہ آ جائیں جی back سے کافی compact قسم کی گاڑی آپ کو لگتی ہے یہ اوپر سے narrow ہے نیچے آکے یہ wide ہو جاتی ہے یہاں پہ خوبصورت قسم پیجر کی branding آپ کو نظر آ رہی ہے نیچے ان کا جو شیئر ہے وہ پھر کھڑا ورد دھار رہا ہے یہاں پہ آپ کو led lights میں break lights مل جاتی ہیں تین عدد خوبصورت قسم کی انہوں نے اس کی adjustment کی ہوئی ہے اور it looks awesome as well rear parking sensors بھی آپ نشلے bumper پر نظر آ رہے ہوں گے اور دو عدد exhaust نکلے ہوئے بھی tips نظر آ رہی ہیں آپ کو پیچھے آپ کو اس میں break lamps دی گئے ہیں لگتا ایسے reflectors ہیں but دینے کے لئے یہاں پہ آپ کو tilt down کرتا ہوا ایک ازت spoiler دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ اس کی خوبصورتی میں تھوڑا سا اور اضافہ کر دیتا ہے it makes it look more elegant اب back پہ ہی ہیں تو میں آپ کی دکھاتا چلوں اس کی remote یہاں پہ آپ کا boot opener ہے اسے تھوڑا سا دبا کے رکھتا ہوں اور boot open ہو گیا یہ electronic نہیں ہے خود ہی اوپر نہیں جاتا آپ کو خود تھوڑا سا اپنی muscle power use کرنی پڑے گی اور اسے touch کرنا اپنے اور اوپر چلا جائے گا boot space more than enough ہے of course it is an SUV sports utility vehicle اب utility اس کی یہی ہے کہ five seater ہونے کی ویسے boot space آپ کی کافی ساری بن جاتی ہے کسی بھی family trip پہ آپ جا رہے ہیں تو 3-4 آپ کے suit case اس میں بہ آسانی store ہو جائیں گے پھر یہاں پہ آپ کو extra stories کے لیے سے اٹھا دیں یا اسے بالکل نکال بھی باقی پنچر kit وغیرہ jack پانا سب کچھ tools وغیرہ اس کے اندر اس کے ساتھ دیئے گئے ہیں تھوڑی سی story space یہاں پہ دے دی تو یہاں وہاں کرتے تھوڑی آپ کو story space مل جاتی ہے اب میں اسے دوبارہ دوبارے دیکھتا ہوں بند ہی ہوتا کی نہیں نا it is چونکہ یہ french گاڑی ہے تو ہر کام ان کا الگی ہوتا ہے تو ہم نے اگر front کھول نا ہے hood lid کھول نہیں تو یہاں سے کھولیں گے بجائے driver side پہ پہ انہوں نے دیا بٹن دنیا نا بے جیسے کھینچنا پڑے گا اور پھر bonnet آپ کا bonnet lid جو ہے اوپن ہو جائے گا سو گائز انجن کے اگر بات کریں تو اس کا اگر 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 ڈسپلیسمنٹ بتائیں تو 1199 cc انجن ہے اس کا انجن ٹائپ جو ہے 1.2 لیٹر ٹربو چارج انجن ہے جو تقریبا 96 ہارس پاور پیوز کرتا ہے 5500 رپی اگر اس کی ہم بات کریں ٹارک کی تو ٹارک کافی کم لگتا ہے آپ کو 230 نیوٹن میٹر ٹارک پیوز کرتا ہے 1750 رپی ایم پر 6 سپیڈ آٹومیٹک گیر باکس اس کے اندر یوز کیا گیا ہے اس میں آپ کو تین ڈرائیو موٹس مل جاتے نارمل سپورٹس اور ایکو انجن ٹاپ اگر آپ دیکھیں تو اسے کور کیا گیا ہے ٹھیک ہے اور باقی لکس آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو آن پیپرز یہ بہت کمزور لگے گا انجن لیکن اگر آپ گاڑی کی سائز دیکھتے ہیں تو یہ سب بلکل کمپیکٹ قسم کی گاڑی ہے تو گاڑی تھا لیکن یہ جس آن پیپرز انڈر پاور رہے ان ریالیٹی ایٹ سوٹ دس ویکل سو ڈر ایس ناثنگ تو بی ووری آب پاور فل گاڑی ہے چلیئے بڑھتے ہیں گاڑی کے جانے اور گاڑی کے اندر تشریف رکھتے ہیں سو کیز میرے پاس ہیں پاس آیا اور بس یوں دروازہ اوپن کر دیا اب یہاں پہ پاور وینڈوز ہیں ساری سارے کنٹرولز آپ کو یہاں پہ مل جاتے ہیں اور پیانو بلیک کلر میں آپ کو ہینڈ گریپ مل جاتی ہے یہاں پہ دروازے کے اندر آپ کو بوٹل کنٹینر مل جاتا اور تھوڑی سی سٹوریج سپیس مل جاتی ہے یہ چونکہ ایلور موڈل ہے تو اس کے اندر سپیکرز چھے آتے ہیں جو بیس ویرینٹ ہے اس کے اندر چار آتے ہیں اس کے اندر آپ کو چھے سپیکرز دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس کی ساؤنڈ کے بارے میں بھی بڑی تعریفیں سنی ہیں انہی سے بہت آوٹسٹیننگ ساؤنڈ ہے یہاں پہ کارون فائبر کی تھوڑی سی لک دی گئی ہے اور آتے ہیں برحال ایمبینٹ لائٹ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے بلو کلر میں اس کو اور خوبصورت اور الگ قسم کی لک دے رہی ہے گاڑی کے اندر ہم آ چکے ہیں اور فیل بہت زبردست آ رہی ہے گاڑی یہاں پہ آپ کو پانورامک سن روف ہے گلاس اف کورس ٹھیک ہے بہت مطلب یہ سٹینڈر ہے دونوں موڈلز میں سیم سائز کا آپ کو سن روف دیکھنے کو مل رہے تھوڑا سا کھل رکھتے ہیں تھوڑی تھوڑی روشنی آتی رہے یہاں پہ بہت ڈارک اور ایک چیز آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل تی آپ کا گلاس سن گلاس ہولڈر گلاس آپ رکھ کے اس کو بند کر دیں پھر اس کے اندر آپ کو وینیٹی میرر کا آپشن مل جاتا ہے لائٹ اس کے اندر انہوں نے البتہ نہیں دی ہو سکتا ہے بیگم کے لیے یہاں پہ دی ہو لائٹ لیکن آپ کی بیگم کو بھی لائٹ دیکھنے کو نہیں مل گی یہاں پہ وہ سسٹم میں نہیں کیا حالانکہ گاڑی کے اندر بیٹھتے ہیں جیسے میں بیٹھا چکا ہوں پیانو بلیک کلر میں اس کے سارے آپ کو یہ مل رہ میٹیریل بہت خوبصورت لگ رہا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا اور تائم یہ سکریچ پرون ہے کہ نہیں کہ اگر سکریچ لے گا بہت برا لگے گا برحال اس کنڈیشن میں رہا تو بہت خوبصورت لگ گا دو ادر یہاں آپ کو گلاس ہولڈرز مل جاتے ہیں ٹھیک ہے ڈرائیو موڈز آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں الیکٹرونک پارکنگ آپ کو بٹن یہاں پر مل جاتا ہے یہ پارک ہو گئے انگیج ہو گئے یہاں پر آپ کو موبائل رکھنا ہے موبائل بھی رکھ سکتے ہیں دو ادر یو اس پیز کا آپشن یہاں پر دیا جا رہا ہے پھر ساتھ یہاں پر ٹویلو وارٹ کا دی سی آپ کو مل جاتا ہے آپ نے انفلیٹر لگانا تو لگا سکتے ہیں اور کافی ساری الیکٹرونک سی چیز ہیں جو اس سے آپ کر پائیں گے ٹاغلز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت مزے کی چیز ہے سارے بٹن آپ جس طرح جہاز کے کارپ میں نہیں اور اب بات کر لیتے ہیں اس کی سکرین میں اسے آن کر لیتا ہوں سٹارٹ کرتا ہوں اور سب سے امپورنٹ فیچر یہاں پہ میں آپ کو بتانا بھول گیا پوش بٹن سٹارٹ کے ساتھ یہ گاڑی آتی ہے اب پوش بٹن سٹارٹ کے ساتھ ہم سٹارٹ تو کی سامنے ہمیں ایک چیز نظر آئی کہ لائٹس نے اپنے آپ کو ایجیسٹ کیا میں اسے دوبارہ برن کرتا ہوں گاڑی سٹارٹ ہوگی وہ دیکھا اپنے لائٹس اوپر نیچے ہوکے ایجیسٹ ہو رہی ہے ماحول کے حساب سے انوائرمنٹ کے حساب سے ٹھیک جی اب ہم آ جاتے ہیں اس کی سکرین کی جانب ٹین انچ کی آپ کو یہاں پہ انفوٹین سسٹم مل رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مزے کی بات یہ ہے کہ اپل کار پلے اور انڈرائیڈ آٹو دونوں کو سپورٹ کرتا ہے تو اگر آپ آئی فون یوزر ہیں اپل یوزر ہیں تب بھی آپ کو اکومیڈ کرے گا اور اگر آپ انڈرائیڈ یوزر ہیں تب بھی یو شوٹ فیل ایٹ ہوم یوزنگ سکرین اور نیویگیشن وغیرہ سارا کچھ آپ کو یہیں پہ دیکھنے کو مل جائے گا اب اس کے آ جاتے ہیں ننہ منہ سٹیرنگ ویل کی جانے ننہ منہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گاڑی کے احساب سے کوکپٹ کے احساب سے یہ کافی چھوٹا لگ رہا لیکن بہت ایزی ٹو یوز ہے اور ایزی ٹو یوز سے مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے یوز ٹو ہو جائیں گے بڑے آرام سے لیدر سٹیچنگ کی گئی ہے میٹیریل بہت اچھا ہے اس کو پر کچھ آجاتے ہیں والیوم آپ ڈاؤن کر سکتے ہیں سو گائی اس کے اندر آپ کو آپشن بھی مل جاتا ہے سپیڈ لیمیٹر اس میں ایڈاپٹیو آپشن نہیں ہے سو گائی یہ گاڑی بیس سے اگر دیکھا جائے تو آپشن سے بھرپورے فولی لوٹڈ گاڑی ہے یہ میں گاڑی کو بند کر دیتا ہوں وہ لو فیول کی آپشن بار بار دے رہی ہے میں بھی دوبارہ آن کروں گا اور آپ کو اس کا انسٹرومنٹ کلیسٹر بھی دیکھاؤں گا برحال دس کار is فولی پیک فیچرز لینے سیسٹ آپ کو اس میں مل جاتا ہے اس میں آپ کو بلائنڈ سپار ڈیتیکشن مل جاتی آٹومیٹکلی آپ کو بتا دیتا ہے if someone is behind اور in the بلائنڈ سپار جو آپ دیکھ نہیں پائیں گا گاڑی آپ کو already alert کر دے گی آٹو ڈیمنگ and high beam وہ بھی آپ کو option اس کے اندر pre installed مل جاتا ہے already باقی گاڑی کی فیبرک کی بات کروں سیٹ کی تو یہ مطلب بہت آٹسٹیننگ قسم کا آپ کو لیدر یہاں پہ سٹیچ کر کے دے دیا ان لوگوں نے ٹھیک ہے اب یہ نہ ہی وینٹی لیٹی ہے فیبرک بہت اچھا انہوں نے لگا ہے لیکن نہ ہی یہ ہی اس میں ہیٹیڈ یا آکول کا کوئی آپشن دیا گیا ہے لیکن فیبرک تو نہیں یہ لیدر بہت اچھا عالی کوالٹی کا اس میں یوز کیا گیا ہے سیفٹی کی بات کریں تو سرس ایر بیگ کتنے ایر بیگ ہیں ٹاپ آف 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 آئین ویریانٹ میں چھے ایر بیگ آپ مل رہے ہیں جب کے بیس ویریانٹ جو ہے اس کے اندر آپ کو چار ایر بیگ مل جاتے ہیں ایر بیگ آف 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 لیکن یہ چاروں جو اس کے ویلز ہیں ان کے ساتھ انہوں 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 چاروں کے چاروں ٹائے سو گائز بیگ کی بات کریں تو بیگ میں بھی آپ کو سیٹس دیکھنے کو مل رہی ہیں تین عدد درمیان والی سیٹ تھوڑی سی کمپرومائز ہوگا جو بندہ بھی بیٹھے گا باقی جو دیگر دو سیٹ ہیں ان کے اندر آپ کو ہیڈ ریسٹ کا آپشن بھی مل رہا ہے جو کہ درمیان والی سیٹ میں ندارد ہے اب سٹوریس آپ کو لگتی ہے بیک پہ میں بیٹھتا ہوں بیک سی پہ میں بیٹھ سکا ہوں اور آئی ایم کمفیٹیبل لیکن جو تھوڑا سا بنچ ہے نا انڈر دا تھائی تھوڑی سی کم ہے یہ سپیس بنچ تھوڑا سا اور آگے ہوتا تو کھوڑی بیٹر ابھی میں ٹھیک بیٹھا ہوں لیگ روم بھی ٹھیک ہے ہیڈ روم بھی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو سٹوریس پیس تھوڑی سی مل جاتی ہے یہاں پہ ایر وینٹ آپ کو نہیں دیئے گئے ایسی کے ٹھیک ہے بس آپ موبائل یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اپنا اور کچھ یہاں پہ لگانا ہے سیٹ کے ساتھ تو آپ چھوٹے جو انفینٹس ہیں ان کے لیے آئیسو فیکس آپ کو انکر پوائنٹس یہاں پہ مل جاتے ہیں سیٹ جو ہیں سکسٹی فورٹی سپلیٹ کے ساتھ آتی ہیں تاکہ آپ کا بوٹ سپیس ہے وہ تھوڑی سی بڑھ جائے ایک سپورٹ جو ہے تو وہ آپ دیکھنے کو نہیں مل رہی اب آتے درمیان والے بھائی کی جانے درمیان میں جو بیٹھے گا وہ ٹانگیں پھیلا کے بیٹھے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہمپ ہے وہ کافی بڑا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ دیکھیں تو آپ کو شاید صحیح طرح اندازہ ہو جائے تو ہمپ کافی بڑا ہے اس کا تو یوں کر کے مطلب وہ سے تھوڑا سا کروکٹ ہو کے بیٹھنا پڑے گا not an ideal space to be for an adult تو وہ یوں بیٹھے گا ٹھیک اور بیک بھی کو زیادہ comfortable نہیں ہے i don't like sitting in مشکل ہے اگر city right ہے تو وہ گزارہ ہو سکتا ہے باقی یہاں پہ grab handles آپ کو مل جاتے ہیں دونوں جانب front passenger کے لیے نہیں ملتا واؤ that's crazy ہونا چاہیے تھا لیکن اس میں front passenger کے لیے آپ کو دیکھنے کو نہیں مل رہا کوئی grab handle تو وہ بس خود صحیح سنبھل کے بیٹھے گا اسے sport وغیرہ کچھ بھی نہیں ملے گی so guys جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اوپر سے narrow ہے یہ گاڑی بیک سے اور نیچے جا کے wide ہو جاتی ہے اب narrow ہونے کا یہ دیکھیں میں نکلتے وقت تھوڑا سا آپ کو issue ہو ہوگا اب دیکھیں میں نکلنے کے پروپر میں کوئی ایکٹنگ نہیں کروں گا پروپر لی نکلنے کی کوش کروں گا یہاں سے تو it is kind of very very tight spot یہاں سے نکلنا ٹھیک ہے اب دیکھیں میں بہت awkward ہو کے نکل لوں یہ اب یہ میں دیکھ واگ کروں کو اچانک نکلے گیا پاکستان میں تھپ تھپ آ کے دیکھا جاتا ہے سو گائز اب بات کر لیتے ہیں پرائس کی دو وریانٹ ہے ایک سٹینڈر ایک ہے ایک اف تا لائن سٹینڈر ہے ایکٹیو یہ ہے ایلور سٹینڈر جو ہے پچاس لاکھ روپے کے قریب آپ کو مل جائے گی اور جو ایلور ہے یہ آپ کو مل جائے گی اٹھا لاکھ پچاس ہزار روپے میں اس میں ٹیکس اس ویڈیو بیگ تیمز اپ شیئر ویڈیو اور ایسی خیال اپنا بہت زیادہ خیال رکھ گا انشاءاللہ ملتے کسی نیکس ویڈیو میں ایسی ہی خوبصورت گاڑی کے ساتھ اور اپنے سٹائل میں اس کا ریویو بھی آپ کے لئے لے کے آئیں گے اللہ حافظ السلام علیکم